کہ محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوتی ہے تو فوراً متصل ساتھی محبتِ خدا بھی ہوتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ زندگی بھر محبِ نبی علیہ السلام تو سچا ہو اور اللہ کی محبت سے محروم رہے ایسا زندگی بھر تو کیا ایک منٹ پورا بھی ممکن نہیں اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جس وقت خدیبیہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو والے پانی کو اپنے چیروں پہ مل رہے تھے تو آپ نے پوچھ لیا مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَحَاذَا صحابہ یہ کیا مجبوری ہے تمہیں کیا مجبوری ہے کیوں ایسا کرتے ہو تو صحابہ نے کہا یہ مجبوری ہے کونسی حُبُ اللَّهِ وَرَسُولِی یہ بخاری ہے اور مجبوری کیا ہونی ہے یہ مجبوری ہے ہمیں اللہ سے پیار اور آپ سے پیار ہے اس پیار کو سکون تب ملتا ہے جب یہ پانی ماتے پہ ہم لگا لیتے ہیں یہ ہمیں مجبوری ہے یہ بخاری شریف میں ہے اب دیکھو وہ وضو والا پانی تو سرکار کے جسم سے لگا ہے اللہ تو جسم سے ہی پاک ہے اور اللہ تو وضو کرنے سے ہی پاک ہے جو جسم وہ تو پھر وضو ہو تو یہاں صحابہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے بدل سے لگا ہوا پانی صرف ہم آپ کی محبت کے لیے لیں محبوب یہ تو اس پانی کا کمال ہے یہ دونوں محبتوں کا گھر پورا کر رہا ہے حب اللہ و رسولی اب کس کی مجال ہے کہ کوئی کہے یہ ہدیبیہ والوں کو توحید نہیں آتی تھی انہیں تو چاہیے تھا کہ صرف کہتے حب اللہ یا صرف کہتے حب الرسول انہوں نے مکس کر دیا دونوں محبتیں اسی وضو کے پانی میں تو پتا چلا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت خدا کہنا یہ بات بریلی شریف میں گڑی نہیں گئی ہدیبیہ شریف میں پڑی گئی ہے کہ ان محبتوں میں ڈیفرنس نہ کرو فرق نہ کرو درمیان میں لائن نہ بناو چونکہ رب نے کچھا کر دیا ہے دونوں محبتوں کو رب زلچرال نے اب ان کے درمیان تفریق کرنا وہ پھر کوئی تفریق والا ہوگا پھر کاوریت والا ورنہ جنہیں دین ہمارے نبی علیہ السلام نے پڑھایا ہے حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تھا کیا مجبوری ہے ما يحملکم على حاضر تو میرا یہ یقین ہے کہ یہ حدیث بیان کر کے کہ صحابہ یوں لعاب دھان بھی ماتے پہ لگا رہے تھے اور وضو کا پانی بھی لے رہے تھے وہ بندہ ہمارا آج پندلویں صدی کا کہ جو کوئی عالم دین نہیں جس نے حدیث پڑھی ہی نہیں اس سے پوچھا جائے کہ یہ صحابہ ایسا کیوں کر رہے تھے اگرچہ یہ پاس نہیں تھا اور یہ کوئی محدث بھی نہیں ہے لیکن فٹ بولے گا وہ سرکار سے پیار کی وجہ سے کر رہے ہیں یعنی فوراں یہ جواب دے گا تو سرکار کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں پتا ہونے کے باوجود سوال میں بھی ایک علم تھا جواب تو جواب بل نہیں ہے سوال میں بھی ایک اصول کا بیان تھا اور ایک نہیں کئی اصولوں کا بیان تھا پہلا تو یہ تھا اصول محبت میں اصول قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ ان میں سے ایک اصل ہے کہ جس کا اظہار اس حصے میں حدیث میں ہو رہا تھا چونکہ شریعت حفاظت کرتی ہے حفاظت ہر چیز کی محبت خداوندی کی حدیں ہیں کس لحاظ سے کیا ہے مثلا کوئی کہے کہ میری مرضی ہے میں اللہ کا محب ہوں میں مرضی ہے میں کہوں گا کہ میرے رب کا جسم ہے ماذا اللہ تو ہم کہیں گے ہم روکیں گے تجھے تمہاری مرضی نہیں ہے محبت اللہ کی شریعت کے تابع ہے اور شریعت کہتی ہے کہ اس کا جسم نہ مانو محبت کرو مگر یہ نہ کہو کہ اس کا جسم ہے کیونکہ جس کا جسم ہو وہ حادث ہوتا ہے جو حادث ہو وہ فانی ہوتا ہے اور جو فانی ہو وہ اللہ نہیں ہوتا